چوتیس سال بعد آج سے بی جے پی کا پتہ بدلنے والا ہے بی جے پی کا دفتر اشوک روڈ سے دین دیال اپادیہ مارک پر بنی نئی بلڈنگ میں شفت ہونے جا رہا ہے پی اے موڈی اب سے تھوڑی دیر میں نئے دفتر کا ادھگھارٹن کرنے والے ہیں اس سے پہلے بی جے پی ادھیک شامر شاہ دفتر پہنچ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی بی جے پی کے تمام بڑے نیتا ادھگھارٹن کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں بی جے پی کا نیا دفتر دو ایکڑ میں فیالا ہوا ہے اور کئی ہائی ٹک سوویدھاؤں سے لیس ہے چار تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ایک تصویر میں آپ پوری بلڈنگ یعنی پورا سٹرکچر دیکھتے ہیں اور یہ پردھان منتری کا کافیلہ آپ دیکھ رہے ہیں بس پردھان منتری یہاں پر تھوڑی دیر میں پہنچنے ہی والے ہیں اور ادھگھارٹن کریں گے نئے دفتر کا ہماری ساماداتا امیت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمانشو مشروہ ہماری ساماداتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمانشو پردھان منتری بس پہنچ ہی گئے ہیں بی جے پی دفتر اینٹر کر رہے ہیں ان کا کافیلہ اندر آ رہا ہے اور اس کے تھوڑی دیر میں نئے آفیس کا ادھگاٹن پتہ بدل جائے گا آج سے ہمانشو کو آواز نہیں آ رہی ہے بھارت ماتا کے جوئے کے نارے لگ رہے ہیں ہمانشو آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو پردھان منتری پہنچ چکے ہیں امیشہ وہاں پر موجود ہیں بکے لے کر سواغت کرنے کے لیے اور آج سے پتہ بدل جائے گا بی جے پی دفتر کا دیکھیں بالکل آج سے بی جے پی دفتر کا جو ہے وہ پتہ بدل جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بھون بنایا ہے بی جے پی نے یہ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اتیاسک بھون بی جے پی نے بنایا ہے اس کے اندر سب ہی وہ ہائی ٹیک سفدائیں ہیں جو ایک کارپیٹ آفیس میں ہو سکتی ہیں کانفرنس روم ہے کئی طریقے کے کانفرنس روم ہے چار سو لوگوں کی گیترینگ ہو سکتی ہے سب سے بڑی بات ایک اور شہر شویتہ کہ اگر بی جے پی چاہے تو یہاں دو ہزار لوگوں کے لیے پبلک میٹنگ بھی کر سکتی ہے کھولے میں انہوں نے ایک ایسا گراؤنڈ بنایا ہے اسی بیلڈنگ کے اندر کی دو ہزار لوگوں کو بٹھا کے ایک چھوٹی سی گیترینگ پارٹی کر سکتی ہے اور ساتھ سے ساتھ بڑی چیزی ہے کہ سب ہی پارٹی کے پتہ دیکاریوں کے لیے یہاں پر کم رہے ہیں ان کے سٹاپ کے لیے کم رہے ہیں ایک ایڈمن بلوک گنایا ہے جہاں سے پارٹی کا پورا ایڈنسٹریشن کو کنٹرول کیا جائے گا اور سٹاپ میں اگر پارٹی چاہے تو پورے دیش بھر میں جو ان کے دسٹک آفیس ہے وہاں آپ سے ویڈیو کانسلسٹنگ کر سکتے ہیں اور وہاں لائپ چیٹ کے جریے اور اپنے کارے کرتاؤں کو ایک ساتھ یہاں سے سمبودت بھی کیا جا سکتے ہیں تو یہ کہا جائے دو اکڑ کی یہ جو بیلڈنگ ہے اس کے اندر کئی ہائی تیک سویدہائیں بی جی پی نے بنائیں اور آپ سے کچھ دیکھ کے اندر پردھان منتری نرین ربودی اور بی جی پی اتیکس آمی شاہ اس نئے پارٹی دفتر کا اتخاب کریں گے میں آپ پر کوئی چیز بتاؤں شویتا کہ گرہ منتری راجنہ سنگھ ششما سوراج پارٹی کے برش نیتا لالکشن آڈوانی مولیو جوشی نتین گٹکری دھرمیند بردھان تمام نیتا یہاں پر موجود ہیں اور لگبھت 35 سال بعد بی جی پی کا دفتر بدل رہا ہے اور بڑی چیز یہ ہے 2019 کی جو تیاریاں ہیں وہ اسی دفتر سے کی جائیں گی اور ایک نئی طریقے سے بی جی پی جو ہے اب وہ کھڑی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پردھان منتری نرین مودی جو ہے وہ پندال میں آ گئے ہیں اور اب جو ہے کاریکرم شروع کیا جائے گا بلکل یہ وہی جگہ ہے ہیمانشو جہاں پر جب شیلہ نیاس کے سمیے میں اور آپ کو تصویریں بھی ساتھی ساتھ ہم دکھاتے جا رہے ہیں کہ یہ جو نیا پارٹی دفتر کھلا ہے جس کا ادھاٹن کرنے کے لئے خود پردھان منتری یہاں پر پہنچے ہیں اس کا فلال وہ معاینہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور پندال کی اور آگے اگرسر ہوتے ہوئے کیونکہ اب ادھاٹن کرنا ہے تمام بی جی پی کے یہاں پر بڑے بڑے نیتہ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں منتری پہنچ چکے ہیں کاریکرتہ بھی یہاں پر ہے ہیمانشو اگر آپ سن پا رہے ہیں مجھے شیلہ نیاس کے سمیے اسی دفتر کا جب شیلہ نیاس ہو رہا تھا تو پردھان منتری نے کہا کہ وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب آزادی کے بعد ہمیں دفتر کھولنے کی اجازت تک نہیں تھی ہمیں زمین تک نہیں دیا جاتا تھا دیکھیں بلکل شویطہ یہ بات پردھان منتری سے پرائی کی کہ ان کے پاس جب انہوں نے پاٹی گنائی تھی تو شاید ان کے پاس دفتر رہی تھا اور دفتر جو تھا وہ پرانی دلی کے اندر کہیں تھا جنسن سے بیجی پی بنی اور انہوں نے سو اپنی کے اندر بیجی پی بنی اسے دو سال بعد بیجی پی کو گیارہ اچو کا روٹ پر دفتر دیا گیا اور وہاں سے پاٹی کارے لے چلا اور اس کے بعد دو پاٹی دو سانسٹ چنکے آئے تھے انہیں سو چورہ تھی کے لوگ سبا میں تصویریں بھی ہم ڈسکرائب کر دیں جرہاں درشکوں کو مارک درشک منڈل کے ساتھ یہاں پردھان منتری منچ پر پہنچے ہیں ظاہر سی بات ہے یہاں پر لالکرشن آڈوانی بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور تمام جو سینئر جو بڑے نیتا ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں کیونکہ دفتر کا شفٹ ہونا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گیارہ اشوک روڈ اتحاس اس سے پورا جرا ہوا ہے اور جتنی بڑی جیت بیجی پی کو اس دفتر سے ہی ملی ظاہر سی بات ہے اس اتحاس کو بھلا پانا مشکل ہے اس دفتر سے جڑی یادوں کو سب سمیٹ کر کے ایک طرح سے سنجو کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئے دفتر میں لے کر کے آیا گیا ہے اور اس دفتر سے دو ہزار انیس کا بگل پھوکنے کی تیاری ہے واندے ماترم واندے ماترم واندے ماترم واندے ماترم سوجلام سوفلام ملے جشیتلام شرس شاملام ماترم واندے ماترم شبر جوسنام پھلے کی تیامی نیم پھلے کو سمیتا درمدن شو بھی نیم سوہا سینیم سوما دور بھاشنیم سوکھ دام وردام باترم واندے ماترم ماترم واندے ماترم بھارت ماتا کی ماترم ماترم واندے ماترم واندے ماترم بھارت کے بہو منزلہ امارت ہے جس میں تین بلوک ہیں مکہ امارت سات منزل کا ہے اور اس کے آس پاس موجود دونوں امارتیں تین تین منزل کی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سب ہی طرح کی آدھونک سوویدھائیں جتنا بھی آپ سو سکتے ہیں ہائی ٹک سوویدھائیں وہ تمام سوویدھاؤں سے لیس ہے یہ بلڈنگ ہیمانشو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہیمانشو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت لالکرشن آڈوانی کو یہاں سمانت کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اگر آپ وہاں پر موجود ہیں آپ ہمیں بستار سے بتا سکیں ڈاکٹر آڈوانی لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی